بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو میں میں آپ کو ان تین وولٹیج پروٹیکٹر ڈروائسز کے بارے میں بتاؤں گا ان کی پرائس کیا ہے ان کو استعمال کس طرح کیا جاتا ہے تو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو جناب سب سے پہلے یہاں پر جو رائٹ سائیڈ پر آپ دو پروٹیکٹر دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ایزی ہے یہ ایسی کے لیے ہے اور یہ ریفریجڈیٹر کے لیے یہ بلکل ایزی ہے ان کو آپ پلگ لگائیں اور آؤٹپٹ میں اپنے فریج کا ساکٹ لگائیں اور یوز کریں لیکن اس کے علاوہ یہاں پر یہ جو پروٹیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وولٹیج کی منیمم اور میگزیمم رینج کو آپ خود سیٹ کر سکتے ہیں اور ایمپیرز کی رینج کو بھی آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو ان کی پرائس تینوں کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور یہاں پر تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ یہاں پر یہ اس کی سیٹنگ کے کچھ بٹنز دیے گئے ہیں اور یہاں پر آپ کے وولٹیج شو ہوتے ہیں اور یہاں پر ایمپیرز شو ہوتے ہیں آپ لائن اس کو دیں گے ان یہاں سے اور آؤٹ یہاں سے لیں گے پلس مائنس کا آپ نے یہاں پر خیال رکھنا ہے تو اس کی ویڈیو میں تفصیلی بناوں گا جس کو میں شام تک اپلوڈ کر دوں گا اس پوری ویڈیو کے بعد تو اس میں اگر اب اس کے کنیکشن کر کے شروع ہو جائیں گے تو اس میں کافی ٹائم لگے گا تو اس کی قیمت آپ کو بتا دیتا ہوں جناب یہ پہلے پندرہ سو روپے کا تھا اور اب یہ اٹھارہ سو روپے کا ہے اور اس کی کوئی وارنٹی نہیں ہے اور اس میں یہی چیز آپ کو باقی کمپنیز میں بھی مل جائیں گی جیسے یہاں پر ویل کمپنی کا ہے تو یہاں پر باقی کمپنیز میں بھی آپ کو مل جائے گا لیکن اس کی کسی قسم کی وارنٹی نہیں ہے اور خاص طور پر اس کو ہم لگاتے ہیں اپنے سولر انورٹر کے انپٹ میں کیونکہ انپٹ میں اگر والٹیج کی کمی بیشی ہوگی تو ہمیں ہمارے انورٹر کو کافی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لگا جاتا ہے تو اس کو آپ عام طور پر کسی ایسی یا فریج میں بھی لگا سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو پھر ایک الگ سے چھوٹا سا باکس لگانا پڑے گا اور اس کی پروگرامنگ کرنی پڑے گی تو اس کی پروگرامنگ کی ویڈیو لازمی دیکھئے گا میں آج شام اس کے بعد اس کو ضرور اپلوڈ کر دوں گا باقی میں نے اس کی پرائس آپ کو بتا دی ہے تو چلتے ہیں اپنی ان دو باقی پروڈکٹ کے اوپر تو جناب اس کے بعد باری آتی ہے اس کی جو کہ ریفریجریٹر یا پھر فریزر کے لئے یوز ہوتی ہے تو اگر آپ کا ریفریجریٹر انورٹر ہے یا نان انورٹر ہے تو اس کے لئے بہت زبدیدست چیز ہے تو چلیں اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کوئی اس کو یوز آپ کس طرح کریں گے تو سمپلی آپ نے اس کا پلگ لگا دینا ہے آپ نے دو سو بیس میں اور جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے تو یہاں پر آپ کو وولٹ شو ہو جائیں گے جو کہ آوپوٹ وولٹ یہاں پر دو سو بارہ بتا رہا ہے اچھا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں تین لائٹس ہیں یہ اوپر والی فالٹ کی ہے نیچے رن کی ہے اور اس سے نیچے آپ کی ویٹ کی ہے مطلب اس کے اندر ایک ڈیلے ٹائمر لگا ہوا ہے اگر آپ کا فریج نان انورٹر ہے تو پھر تو یہ آپ کے لئے لازمی ہے کیونکہ ڈیلے ٹائمر ایک دم سے اگر آپ فریج کو بند کر کے دوبارہ آن کریں گے یا پھر اگر لائٹ جاتی ہے اور پھر تیس سیکنڈ یا چالیس سیکنڈ میں بازو کا دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ ٹائمر آپ کے ریفریجریٹر کو کیا ہوگا کہ تین ساڑھے تین منٹ کے بعد اسٹارٹ کرے گا اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے کمپریسر کا جو پریشیر ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے آپ کمپریسر ایزیلی سٹارٹ ہو جاتا ہے ورنہ آپ فریج کو بند کر کے خاص طور پر میں نان انورٹر کی بات کر رہا ہوں اگر نان انورٹر فریج کو آپ نے ایک دم سے بند کر کے دوبارہ سٹارٹ کیا تو وہ پھر نہیں سٹارٹ ہوتا وہ پھر اوورلوڈ پر چلا جاتا ہے پھر تین چار منٹ کے بعد دوبارہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ پروٹیکشن ہے اس کے اندر یہ تین ساڑھے تین منٹ کے بعد دوبارہ یہ جب رن پہ آ جائے گی تو یہ اپنا پاور یہاں سے آؤٹ پوٹ نکالے گی اچھا اس کی اگر منیمم میکزمم رینج کی بات کریں تو جناب یہ ایک سو پینٹالیس وولٹ اس کی منیمم رینج ہے ایک سو پینٹالیس وولٹ پر یہ کنیکٹ یہ آپ کے پاور کو ڈسکنیکٹ کروا دے گا مطلب پھر آپ کا فریج بند ہو جائے گا یا پھر دو سو پینٹالیس وولٹ سے زیادہ جیسے ہی لائٹ ہو جائے گی تو یہ آپ کو آپ کے لائٹ فریج کو یا ڈیپ فریزر کو بند کروا دے گا تو بہت ہی اچھی چیز ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ آپ ایڈجس نہیں کر سکتے اس کے وولٹیج کو یا ایمپیرز کو اور ایمپیرز بھی یہاں جو کمپنی نے منشن کیا ہے جناب وہ ہے میکزمم لوڈ پانچ ایمپیر تو یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو نان انویٹر فریج کا اگر لوڈ دیں گے جو بعض اوقات چھ سات ایمپیر تک ایمپیر تک چلا جاتا ہے تو کیا یہ اس کو جہل پائے گا تو یہ ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں جس میں اس کی وولٹیج کی ٹیسٹنگ کریں گے اور اسی ویڈیو میں اس کی ایمپیرز کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے گی اور اگر پرائیس کی بات کریں جناب تو یہ آپ کو اٹھارہ سو کی پرائیس میں یا نواب شاہ کی مارکٹ میں محسن بھائی سے مل جائے گی اور اگر وارنٹی کی بات کریں تو اس کی ایک سال کی وارنٹی ہے لیکن وارنٹی کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو خود سے نہیں کھولیں گے اگر فالٹ آنے کے صورت میں آپ کمپنی سے رابطہ کریں گے تو جب تک اس کی گرین لائٹ نہیں ہو جاتی ہم اس کو آنی رہنے دیتے ہیں ہم اپنی بڑی ڈیوائس کو کھولتے ہیں ٹھیک اس میں بھی یہاں پر تین لائٹس ہیں جو کہ ایک فالٹ کی ہے ایک رن کی ہے اور ایک ویٹ کی ہے ٹھیک ہے اور یہ ایسی کے لیے یوز ہوتا ہے خاص طور پر ہمارا ڈی سی انورٹر اے سی جو ہیں ان کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں سے اس کو کھول کر اور اس کے آپ کنیکشن کریں گے آوٹ پٹ کے کنیکشن جو اے سی کے ہوں گے وہ آپ یہاں پر کریں گے اور یہ آپ سیدھے سیدھے وال ساکٹ میں لگا کے اس کو آن کریں گے اور یہ اپنا کام شروع کر دے گی اچھا یہاں پر ایک خاص چیز جناب کہ اس میں ڈیلے ٹائمر نہیں ہے اس کو جیسے ہی آپ آن کریں گے جیسے میں نے ابھی اس کو آن کیا ہے تو یہ چندی سیکنڈ میں شفٹ ہو جائے گی اپنے آپریشن کے اوپر یہ دیکھئے یہاں پر یہ شفٹ ہو گئی اور اس نے اپنا آپریشن شروع کر دیا کیونکہ ایسی کے اندر یہ آپشن ہوتا ہے کہ ایسی اگر انپراپر شٹ ڈاؤن ہوا تو اس کو اسٹارٹ ہونے میں پھر چار سے پانچ منٹ لگ جاتے ہیں تو ایسی کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے ڈیلے ٹائمر کی اور اگر جناب اس کی پرائس کی بات کریں تو یہ آپ کو ملے گی اٹھائی سو روپے کی اور ایک سالہ وارنٹی کے ساتھ ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا اوپر ڈسپلی وغیرہ نہیں دیا ہوا تو اس کی ٹیسٹنگ کی ویڈیو آئے گی ان دونوں کو میں ٹیسٹ کر کے دیکھاؤں گا آپ کو کہ آیا کہ یہ جو بتا رہے ہیں انس کے والٹیج رینج وہ کام کرتی ہے یا نہیں تو آج کی ویڈیو یہاں تک تھی اپنا بہت سارا خیار لکھئے گا اگلی ویڈیو شام تک آئے گی انشاءاللہ اس ڈیوائس کے بارے میں اللہ حافظ اللہ نگے بان